ملزمان کے وقلق کو نقول کی قوپیاں پر اہم کر دی گئی تھی پوجی عدالتوں میں سیویلینز کا ٹرائل شروع وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ میں تحریدی جواب جمع کروا دیا جواب میں کہا گیا ملزمان کی مفادات کے تحفظ کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کے ٹرائل کیے جائیں جو ملزمان قصور وات ثابت نہ ہوئے انہیں بری کر دیا جائے گا ٹرائل سپریم کورٹ کی کارروائی کے نتائج سے مشروع رہیں گے مجموعی طور پر ایک سو دو افراد کو آرمی ایکٹ انیس سو بابن کے تحت حراست ملیا گیا جسٹس اجازالحسن کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ آج سماد کرے گا گزشتہ سماد پر ایٹینی جنرل نے سپریم کورٹ کو یقین دہانی کروائی تھی کہ عدالت کو آگاہ کیے بغیر ٹرائل شروع نہیں ہوگا ادھر فوج کی حراست میں نو مائی کے ملزمان کا سپریم کورٹ سے رجوع مقدمے میں فریق بنانے اور ملٹری آتھارٹی کو جلد ٹرائل مکمل کرنے کی استعداد کسی سے انتقام نہیں لینا چاہتا ساری توجہ ملکی مسائل پر ہے مسلم لیگ نون عوامی ریلیف کے لیے جدوجہد کرے گی ہمارے خراب سیاسی بنیادوں پر کیسز بنائے گئے امید ہے کہ عدالتوں سے انصاف ملے گا سابق وزیراعظم نواز شریف کی پارٹی اجلاس میں گفتگو جاتی عمرہ میں نون لیگ کے رہنماؤں کا مشاورتی اجلاس ہوا شہباز شریف مریم نواز عساق دار آزم نظیر تارڑ اور عطا تارڑ سمیت دیگر قائدین کی شرکت ملک کے معاشی اور سیاسی حالات پر تبادلہ خیال آزم نظیر تارڑ اور عطا تارڑ کی نواز شریف کو کیسز پر بریفنگ نواز شریف کا آج اسلام آباد جانے کا امکان چوبیس اکتوبر کو عدالت میں پیش ہوں گے مفرور شخص کو پاکستان پر مسلط کیا جا رہا ہے مجرم اور مفرور شخص کو ریاستی مہمان کا درجہ دیا گیا لاہور پولیس ایسے شخص کو سیلیوٹ کر رہی تھی تحریک انصاف کے وقیل شعب شاہین نے کہا کہ پی ٹی آئی کی کارنر میٹنگ میں پولیس نے دھاوا بولا لوگوں کے گھروں پر چھاپے مارے گئے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا تمام اداروں کو چاہیے کہ عوام کے حقوق کا تحفظ کریں حکومت کا گیس کی قیمتیں سو سے زائد فیصد بڑھانے کا فیصلہ قیمت میں اضافے کی سمری آج ای سی سی جلاس میں پیش کی جائے گی ایک ایم ایم بی ٹی او استعمال کرنے والے سارفین کے لیے گیس دو ہزار سے بڑھ کر پینتیس سو کرنے کی تجویز ایک ایم ایم بی ٹی او گیس سے زائد استعمال کرنے پر قیمت اکتیس سو سے بڑھ کر چار ہزار ہو جائے گی مہانہ صفر آشاریہ ایک ہیکٹو میٹر گیس استعمال کرنے والے سارفین کا بل تین سو سے بڑھ کر چھ سو روپے ہو جائے گا موسیقی